اسلام علیکم میرا نام ہے سوہیب حاضر ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ آج ہم موجود ہیں ایک ماربل کی شاپ پہ اور میرے ساتھ بھائی ہیں مزمل بھائی ان سے ماربل کے مطلق مکمل تفصیل لیں گے کہ کون سا ماربل کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے فرشوں کے لیے ماربل کون سا ہے اور اس کے علاوہ اپنا سٹیرز کے لیے کچن کاؤنٹر ٹاپ کے لیے کون سا ماربل یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ ہم سارے ماربل کی پرائسز بھی ان سے پوچھیں گے اور چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک آپ کا نام مزمل شریف اچھا مزمل بھائی آپ ہمیں بتائیں کہ آپ لوگ کے پاس کون کون سا ماربل موجود ہے اور ان کی پرائسز بھی بتائیں یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں اور فردر سارے ماربل کی ڈیٹیل آپ ہمیں بتاتے جائیں جو فلورنگ کے ماربل لگے ہوئے ہیں یہ ٹوٹلی آپ کے سامنے ہیں ٹھیک ہے فلورنگ کا لیڈہ ہم نے سیپریٹ بنایا جو کیچن ہے یا گرین ایٹ ہے وہ لیڈہ سے آپ کو دکھاتے ہیں ٹھیک ہے اور فلورنگ پہ جو آپ لگاتے ہیں وہ آپ کو میں جو آپ کہیں گے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سر سے پہلے یہ بادل ماربل جو بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کی کیا پرائس ہے پار سکیر فٹ بادل کی آپ کو جو ابھی پرائس چاہ رہی ہے فورٹی فائیب سکیر فٹ کے حساب سے ملے گا پالش کے بغیر یا پالش کر کے اس کے علاوہ یہ ساتھ لائٹ زیبرا ہے اس کا کیا ریڈ ہے لائٹ زیبرا مل جائے گا آپ کو ففٹی میں سکیر فٹ کے حساب سے یہ سارے جو ریڈز ہیں یہ پالش کے بغیر ہوتے ہیں یہ سارے بغیر پالش جو پالش یہاں پہ ہوتے ہیں جو کسی کو تھوڑا سا مال چاہیے ہوتا ہے وہ پالش کر دیتے ہیں جو زیادہ مقدار میں ہوتا ہے تو وہ لگنے کے بعد ہی پالش ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا جی اس کے علاوہ یہ بوٹی سینہ کریم ماربلہ یہ کام پہ زیادہ اسمال ہوتا ہے اس کا کیا ریڈ یہ بوٹی سینہ جو ہمارے مین رومز وغیرہ ہوتے ہیں نا کچن یا وہاں پہ یا درائنگ روم یا مین جو روم ہے وہاں پہ استعمال ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی جو شائن ہے وہ ہمیشہ کے لیے بار قرار رہتی ہے اس کا کیا ریڈ ہے اس کا نویر پہ ابھی ریڈ چل رہا ہے اس کے ساتھ یہ مجھے سلکی بلیک اور چینہ ورونہ مجھے نظر آ رہا ہے چینہ ورونہ کافی استعمال ہوتا ہے فرشوں کے لیے چینہ ورونہ کا بھی جو ریڈ ہے نا وہ کلیر جو مال ہے نا بگیر کرسٹل کے اور بگیر دبے کے بالکل نیٹ انڈ کلین اس کا ون ٹونٹی ریڈ ابھی چاہ رہا ہے اگر تو اس میں اس میں تین کوالٹی ہوتی ہیں دبے والا بھی مل جائے گا دبے والا بھی مل جائے گا اور اس میں ایک شیڈ ہوتی ہیں ٹائگر کے وہ بھی مل جائے گا اسی سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے نوے بھی ریٹ ہے اسی رپے بھی ریٹ ہے ایک سو بیس رپے جو بلکل کلین ہے نا اس کا ریٹ ایک سو بیس رپے فوٹ ہے ٹھیک ہو گیا اس کے علاوہ یہ سننگری اور ٹویرہ کا ان کا کیا ریٹس ہیں اور یہ کس کے لیے اسمال ہوتے ہیں سننگری بھی فلور کے لیے آپ گلیوں میں لگا لیں چھت پہ لگا لیں یا اپنا گراج وغیرہ پہ جہاں پہ گاڑی وغیرہ کھڑی ہوتے ہیں وہاں پہ یہ زیادہ بیسٹ ہے اس کا جو ریٹ ہے وہ فوٹی ایٹ ریٹ ہے سکیر فوٹ کا ریٹ ہے سننگری کا یہ سننگری کا اس میں آپ کو سیڈی بھی مل جائے گی کیچن سلیہ بھی مل جائے گی سکارٹنگ جو بھی آپ لگانا چاہتے ہیں آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ یہ ٹویرہ کا کیا ریٹ ہے اور یہ کس کے لیے اسمال ہوتا ہے ٹویرہ بھی فلور کے لیے یہ جتنے بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ سارے فلور کے لیے ہیں ٹھیک ہے اور ٹویرہ میں یہ جو ہے نا یہ آج کل بہت لوگ کم لگا رہے ہیں اس میں شیڈ ایک جیسا نہیں آرہا تین چار اس میں کیوٹیز بھی بہت ہے اور اس کا جو ریٹ ہے وہ فیفٹی فائیو ریٹ ہے سکیر فوٹ کا اس کے بعد جو ہمارا یہ ساتھ جو ٹویرہ کریم لگا ہوا نا اس کا ریٹ سیونٹی ہے اور یہ ایسے لگتا ہے جس طرح آپ لوگ ٹائل لگاتے ہیں نا ایک جیسی کیونکہ ماربل لوگ اس لیے نہیں لگاتے اس میں شیڈ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے ویریشن بہت ہوتی ہے اس میں ایک شیڈ ملے گا آپ اس کا ریٹ سیونٹی ملے گا پر سکیر فوٹ کے ساتھ اس کے علاوہ جو سنی وائٹ ہے وہ اس کا کیا ریٹ ہے سنی وائٹ ملے گا آپ کو ساٹھ پے اور اگر اس سے تھوڑا سا گری شیڈ لیتے ہیں وہ آپ کو پچاس پے بھی مل جائے گا اس کے علاوہ ادھر گری نائٹ کی طرف آ جاتے ہیں اور ان کے کیا ریٹس ہیں جی ناظرین ابھی آپ لوگ نے فرشوں کا ماربل دیکھا اس کے علاوہ ابھی یہ میرے سامنے گری نائٹ لگا ہوا ہے ان کا ریٹس بھی پوچھتے ہیں بھائی جان سے یہ کون سا ہے یہ گلیکسی بلیک ہے اس کا کیا ریٹ ہے اس کا ریٹ ابھی جو ریٹ چلا ہے وہ بارہ سور پہ سکیر فوٹ کے حساب سے ہے یہ کس کے لئے اسعمال ہوتا ہے یہ آپ کیچن سلیب مین انٹرس جو ہم وینٹیز بناتے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور زیادہ یہ سیڑھیوں پہ اور کیچن میں استعمال ہو رہا ہے اس کے علاوہ یہ کونسا بلیک ری نائٹ یہ لوکل جیٹ بلیک اس کا پہلے بھی ہم نے ریٹ مینچن کیا تھا ابھی جو ریٹ اس کا چاہتے ہیں وہ فائیو ایٹی کے حساب سے سکیر فوٹ ہے یہ پلس گولے کے حساب سے آپ کو ریٹ یہ دے رہے ہیں اس کے علاوہ ٹروپیکل گری کا کیا ریٹ ہے ٹروپیکل آپ کو جو ہے نا جو بیگر لائن کے ہے نا وہ آپ کو ٹو فیفٹی پر سکیر فوٹ کے حساب سے ملے گا اس میں جو سیڑھی پہ ہم جو استعمال کرتے ہیں جو سامنے لوگ ریزر نہیں لگاتے وہ کہتے ہیں جس کی تھکنس زیادہ چھے ستر میں وہ آپ کو جو ہے نا اس کی بریگ تین ستر کی ٹکر مل جائے گی وہ آپ کو ون فیفٹی کے حساب سے پلس کارٹنگ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہوگا یہ زیادہ سیڑھیوں پہ اور کچن کانٹر ٹاپ اسمال ہوتا ہے یہ آپ کچن ٹیبل ٹاپ بنالیں وینٹیز پہ لگا لیں یہ مین انٹرز جو ہمارے مین انٹر ہوتے ہیں یا باہر مین ڈور کے سٹیپز ہوتے ہیں وہاں پہ اس کی خالصیت یہ ہوتی کہ اس کی پولش خراب نہیں ہوتی اور ان گرین ایڈ میں کبھی لائف ٹائم کھوڑ نہیں آتی صحیح ہو گیا جی اس کے علاوہ اور وہ سنو وائٹ اچھا اچھا کیا نام ہے ایمپرل ایمپرل پرل ایمپرل پرل اس کا بارہ سو پچاس سوپے بگہر گولے کے ریٹ ہے ساتھ اس کے بالٹک برون لگاوا ہے یہ آپ کو تقیباً آٹھ سوپے پر سکیر فوٹ جو ابھی کا ریٹ جوا ہے بعد کا اس کا ریٹ اوپر نیچے ہوتے رہنے ساتھ اور سنو وائٹ سنو وائٹ آٹھ سو پیر پر سکیر فوٹ کے ساتھ سنو وائٹ لگاتے ہیں یا اس کی جس طرح لوگ کوریان کی سلاح بناتے ہیں یا وائش ان میں استعمال کرتے ہیں اس میں زیادہ ہی استعمال ٹھیک ہو گیا جی بہت شکریہ بھائی جان آپ نے ہمیں ٹائم دیا تو میں ویڈیو کے اوپر نمبر مینشن کر رہا ہوں آپ ان سے کنٹیکٹ کر کے ان سے ماربل وغیرہ خرید سکتے ہیں لہور کالیج روڈ پرابر اڈریس کا فرنٹ کے لیے بھی سیپرٹ ویڈیو بنائیں گے ایک مجھے اڈریس یہ شاپ کا پروپر مینشن کر دی یہ ہمارا جو مین اڈریس ہے نا یہ 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 یہاں پہ یہ لکھا ہے ماربل پوائنٹ یہاں پہ دیکھیں اور مین کالیج روڈ جو ہے نا ہماری یہ بھی برانچ ہے ساتھ دوسری برانچ بچوں سے ہم جو یوٹن لیتے ہیں نا اس کے ساتھ بھی ہماری دوسری برانچ کا کام شروع ہے ٹھیک ہے تو یہ جب آپ کالیج روڈ پہ آتے تو سامنے تیسری برانچ جو ہے نا وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ جب ہم کالیج روڈ پہ انٹر ہوتے ہیں نا تو ہمارے جو کالیج روڈ کا مین مزان بینک ہے نا اس کے بالکل اپس ایٹ ہماری فیکٹری ہے دوسری برانچ ہماری آجاتی بچوں بچوں سے یوٹن لیں کہ جب اس میں ہماری دوسری برانچ کا بھی کام شروع ہے انشاءاللہ اس کا بھی افتتاح انشاءاللہ عید کے بعد ہو جائے گا اور جو ابھی دوسری تیسری برانچ ہے وہ ہماری اسی روڈ کے اوپر ملٹری اکانٹ جو زہل چوکے وہاں پہ مشہور ہے ماربل پوائنٹ کے نام سے جی ناظرین تو جیسا کہ آپ نے سنا کہ ماربل پوائنٹ کے نام سے ماشاءاللہ ان کی کافی برانچز ہیں تو کافی زبردست ماربل یہ پروائیڈ کرتے ہیں اپنے کسمرز کو تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ